مئیت کو قرآن پاک پڑھ کر بکھ سکتے ہیں دیکھیں مئیت کی بکشش کی دعا کریں قرآن میں حکم ہے سورة الحشر کی آیت نمبر ٹین میں کہ رب نقفل لنا ولی اخوانین اللذین سبقونا بالعیمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو دعائے مغفرت کریں ان کی بکشش کی دعا کریں اسی طریقے سے ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو صرف تین عمال کا ثواب پہنچتا ہے ایک علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی علمی کارنامہ کیا تھا مرنے کے بعد لوگ مستفید ہوں تو اس سے ثواب ملے گا جسنا کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لگی اسی طریقے سے صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا ظاہر ہے اس کا اپنا عمل ہے اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے چاہے دعا کرے یا کوئی نیک عمال کرے اولاد کے نیک عمال کا ثواب آٹومیٹیکلی زندہ یا مردہ کوئی بھی حالت ہو ماں باپ کی ان کو وہ پہنچتا ہے کیونکہ وہ ماں باپ کی انویسمنٹ ہے ایون ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہ بھی کی بھی ہو اولاد خود سے بھی نیک ہو تب بھی اولاد کو اللہ طرح پروٹوکول دیتا ہے کہ ماں باپ کو ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ قرآن حقیم میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی اس طرح نیکوکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے بی بچوں ماں باپ کو بھی جنت میں اس کے ساتھ اکٹھا کر دے گا اگر وہ آلہ درجہ والا ہوا کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ بجائے یہ کہ آلہ درجہ والے کو نیچے لے کے نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ اپلیفٹ کر کے نہ ان کے برابر کر دے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں صدقہ اور خیرات ہیں آپ بیت کی طرف سے کریں اس سالے ثواب کے دس طریقے آلموسٹ ایک ڈیٹھ سال پہلے میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ایچڈی ریکارڈنگ کے اندر پہلے بھی ہے مسئلہ سیونٹی فور وہ تو دو ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ بھی ویڈیو ایک ملین پہ پہنچنے والی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں اس سالے ثواب کے دس طریقے تو پوری تفصیلات ایک ایک حدیث کی نمرین کے ساتھ آپ کو آلموس دو ڈھائی سو احادیث ہیں جو میں نے اس میں ایک سوا گھنٹے کے اندر ڈسکس کر دی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی وہ ویڈیو دیکھیں قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے یہ لوگوں نے خود سی بنا دی